خبر دیں گے آپ کو نوڈیرو سے جہاں پر آوارہ کتے نے دو کامسن بچوں کو کٹ لیا ہے کامسن محسن اور وہ ان سکول سے واپس گھر جا رہے تھے کہ آوارہ کتے نے حملہ کر کے ہاتھ اور چہرہ نوچ جالا چیخو پکار سن کر مقامی افراد نے ان زخمی بچوں کو نوڈیرو اسپتال منتقل کر دیا ہے یہ واقعہ پیشہ ہے نوڈیرو میں جہاں پر آوارہ کتے کے حملے جاری ہیں اور یہ دونوں بچے آوارہ کتے کے کٹنے سے زخمی ہوئے ہیں ان کے چہرے پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر میں بھی یہ کتے کے کٹنے سے خیراشیں آئی ہیں ان کی چیخو پکار پر شہریوں نے ان کو فوری طور پر نوڈیرو اسپتال منتقل کر دیا تھا یہ دونوں بچے سکول سے گھر واپس جا رہے تھے جس دوران آوارہ کتوں نے ان پر حملہ کیا نوڈیرو میں بھی آوارہ کتے خوف کی علامت بن گئے ہیں اور مختلف واقعات پیش آ رہی ہیں اس واقعے سے مطالق بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جس میں دو بچوں کو کاٹ کر آوارہ کتوں نے شدید زخمی کر دیا ہے